زکاة ہر مسلمان پر لازم ہے زکاة کے ہزاروں مسائل ہیں جن ہزاروں مسائل کے مطالع قرآن و حدیث میں کوئی حکم نہیں ہے اور انہیں ہزاروں مسائل کو حل کرنا ہے مثلاً آج کل آج کل کمپنیوں کا بیزنس ہوا کرتا ہے کمپنی مل کر کے کاروبار کرتی ہے اب کمپنی کی زکاة کیسے نکالی جائے گی حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ زکاة کیسے نکالی جائے گی اسی طرح سے ٹھیکے داری ہوتی ہے ٹھیکے دار نے پل بنا دیا ابھی وہاں سے بل نکلا ہی نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ وہ جو اس نے پیسہ انویسٹ کیا ہے ابھی وہاں بل نکلا ہی نہیں وہ جو بل گورنمنٹ کے پاس ہے اس بل وہ جو کئی لاکھ روپے ہے اس کی زکاة اس پر لازم ہو گئی یا نہیں اگر زکاة لازم کرتے ہیں تو پیسہ اس کے پاس آیا ہی نہیں اور اگر زکاة لازم نہیں کرتے ہیں مگر یہ تو پیسے کا حق دار بن چکا ہے تو زکاة لازم ہوگی یا نہیں ہوگی کہیں حدیثوں میں نہیں ہے فقہ کے بغیر مسئلہ حل ہونے والا نہیں چاہے زکاة لازم کریں چاہے زکاة لازم نہ کریں اسی طرح سے حج کے مسائل سینکڑوں حج کے مسائل ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہے نہ قرآن میں کہیں لے ایک عورت حج کرنے کے لئے گئی جس وقت اس کو تواف کرنے کے وقت آگا تو اس کو منسز ہو گئے اور منسز کے حالت میں تواف کر نہیں سکتی اب یہ کہتی ہے کہ جتنے دنوں میں انتظار کروں گی منسز سے پاک ہونے گا میں تواف زیارت کیے بغیر واپس چلی جاؤں گی میرا حج بھی مکمل نہیں ہوگا میں اپنے شہر کے لئے پاک بھی نہیں ہو سکوں گی اور اسی حال میں میں تواف کر نہیں سکتی تو مجھے بتائیں مجھے حل کیا ہے اگر رکے گی وہاں تو ٹکٹ زائے ہو جائے گا اور اگر واپس آتی ہے تو حج مکمل نہیں ہوگا فقہ کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ قرآن میں بھی اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے حدیث میں بھی اس بارے میں کوئی حکم نہیں ہے تو ظاہر فقہی کے ذریعے سمت پہلے زمانے میں زمین سے سفر کرتے تھے اور زمین سے سفر کرتے کرتے آگے کہیں میکات آتا تھا اور میکات سے آگے احرام مانگ کر گزرتے تھے آج فضائی راستوں سے جاتے ہیں تو فضائی راستوں سے میکات کہاں پر مان لیں گے اللہ کے نبی نے فضائی کے بارے میں کوئی حکم نہیں فرمایا کہ جہاز سے اڑھ کر کے آگے تمہارا میکات کہاں پر ہوگا فقہہ کو فیصلہ کرنا ہوگا علم فقہ کے ذریعے سے سمیمی آتا ہے کہ صاحب اب جب ہوای جہازوں سے لوگ سفر کرنے حج کے لئے جا رہے ہیں تو وہ کیسے احرام باندیں گے اور کہاں سے احرام باندیں گے اور ان کا میکات کہاں سے شروع ہو جائے گا یہ تو عبادات ہیں اس کے بعد جب زندگی کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں نکاح کے ہزاروں مسائل ہیں جن کے بارے میں قرآن حدیث میں کوئی سرات موجود نہیں ہے آج کے زمانے میں سوال پیدا ہوتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے نکاح ہو جائے گا یا نہیں ای میل کے ذریعے سے نکاح ہو جائے گا یا نہیں کشمیریوں کے ایک سوال ہے نکاح مانگ جی رشتہ مانگنے کے لئے جاتے ہیں انہوں نے حلم دیرت چھیک انہوں نے پیشکرس کی کہا ہم حلم وہ جواب میں کہتے ہیں توہنگ خوتہ عشاء اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے کیا مانگا کہتا رشتہ مگر رشتہ کا تو لفظی نہیں آیا اس میں انہوں نے کیا کہا کہ اللہ رشتہ قبول ہے مگر انہوں نے تو یہ لفظ بولا ہی نہیں کیا ہم اس کو رشتہ کے مان لیں کیا ہم یہ تسلیم کر لیں انہوں نے رشتہ مانگا اور انہوں نے وہاں سے آفر انہوں نے وہاں ایکسپٹ کر لیا کشمیری ارخ میں تو یہی کہا جاتا ہے مگر الفاظ میں کہیں نہیں لیا آج تو حلم ہوتا بھی نہیں لوگوں کے بعد آج تو سیکن ٹائٹو میں حلم کہاں ڈھونڈیں جائے باگ تو کیسے فیصلہ ہو سکے گا نکاح کے بعد کبھی رشتہ ناکام ہونے لگتا ہے طلاق کے احکام قرآن و حدیث میں موجود ہیں مگر تحریری طلاق کہیں حدیثوں میں نہیں ہے اور آج کے زمانے میں ریٹن ڈیورس ڈیڈ بنائی جاتی ہے کیا یہ ریٹن تحریری طلاق نامہ مانا جائے گا یا نہیں اگر مانا جائے گا تو کیسے جب حدیث میں کہیں تذکر آئی نہیں ہے اور اگر ہم اس کو ریٹن کر دیں گے مگر آج کی ساری چیزیں تو دستاویز اور ڈاکومنٹ کے ذریعے چلتی ہیں تو تحریری طلاق نامہ کو کیسے ریٹن کریں گے فقہ فیصلہ کرتا ہے کہ کیسے یہ طلاق نامہ محتبر مانا جائے گا اور کیسے نہیں آج تو ای میل کی ذریعے طلاقیں بھیجتے ہیں آج تو فون کے ذریعے سے طلاقیں بھیجتے ہیں تو فون کے ذریعے سے طلاق جو ہے وہ دوسری جگہ سے آئی کیا طلاق دینے کے لئے ایک ہی جگہ مرد اور عورت کا ہونا ضروری ہے یا الگ الگ ہوں گے اور وہاں سے طلاق آ جائے گا تو طلاق پڑ جائے گی یا نہیں فقہ کے بغیر کوئی ہر راستہ نہیں ہے وہ فقہ ہی فیصلہ کرتا ہے کہ کس طرح سے طلاق پڑے گی یا نہیں